آج ہی کا دن تھا دوہزار انیس میں اور پرائم انیسٹر نریندر موڈی نے آرٹیکل تھری سیونٹی کو ریموف کرتے ہوئے اس کا جو سپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جو میں ایس احسال کشمیر میں آیا جا رہا ہے وہ یہ نا کہ آئی ایس پی آر ان کو کہہ رہا ہوگا کہ پانچ اگست ہے اور کسی طریقے سے آپ کشمیر کی بات پھر سے کریں لیکن نئے ویجولز تو ہے نہیں تو پرانے ان کو ایجنسی کی پھوٹیج جو ہے دوزار انیس اور دوزار اٹھار کے پہلے کی یوز کرنی پڑے گی مجھے تو کوئی ایسا پروٹیسٹ وہاں پر نہیں دیکھا اور موڈی گورنمنٹ نے جو کہ آر ایس ایس کے نظریوں کو آگے لے کے چلتی ہے سیاسی طور پر اس نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کشمیر کے ہمارے سے جو انہوں نے کر دکھایا اور اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پیچھے اٹیں گے مجھے لگتا ہے کہ آسن منیر جیسے میں نے بولا کہ بہت ہی پریشر میں ہے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے ویسٹرن بارڈر پر بلوچستان کے ساتھ اور کے پی کے اور افدانستان کے ساتھ وہاں پر حالات خراب ہیں بہت سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان آرمی کی کھلی اڑائی جا رہی ہے تو اس لیے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ریفلیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف اب جمہو میں ایک نیا فرنٹ کھول رہے ہیں اگر افغانستان جو کہ نیبر کنٹری بھی ہے اسلامی کنٹری بھی ہے اگر وہ کشمیر کے معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے یا انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا پاکستان کے لیے آنے والے ٹائم میں مشکل ہونے والی ہے ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے فائدے مند ہے اس کے اوپر کچھ کام ہو رہے ہیں سب مودی سرکار نے پوری طریقے سے پاکستان کو اگنور کر دیا چاہے وہ باتشیت کے طرح پہ ہو انٹرنیشنل پورمز پہ ہو یا کوئی بھی ایسا پیس اورچر کہیں سے بھی آیا ہو میڈییشن کے تو وہ سخت خلاف ہے ہی بھارت لیکن اب بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان پہ اب وقت فضول میں خرچ کریں آج پانچ سال گزر جانے کے باوجود اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا ہے نمشکار جہین بند ماترم دوستو راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پوروچی پاکستان کی جس کی مشکلیں تھمنے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں جی ہاں دوستو بھیق اور کرجے پر جندہ پاکستان آج پانچ سال بعد بھی بھارت کی خلاف اپنی آوام کے دیماغ میں شہر گھول کر بڑھ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ ہر حال میں جمعو قسمیر کو لے کر رہے گا تین سو ستر کا مرتی دم تک ویروت کرے گا دوستو پاک کی بھارت ویروتی محیم پر اب پاک اپنی گھر میں گھرنے لگا ہے جی ہاں دوستو ایک اور بانگلہ دیس میں کوہرام بچا ہے آوام نے شیخ حسینہ کا تکتہ پلٹ کر دیا ہے دوسری اور پاک کی بھلوچستان پرانٹ میں بھلوچوں نے پانچ اگشت کو پاک کے خلاف بڑے آندولن کا اعلان کر پاک سے آجادی کا آگاز کر دیا ہے جی ہاں دوستو بھر سے پنگلینے اور جمعو کشمیر راک علاپنے والے پاکستان کی مشکلیں ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک بار پھر پاکستان میں 1971 دوہرانے والا ہے خبر آئی ہے کہ بھلوچستان پاکستان سے الگ ہونے کا شنکنات کر چکا ہے جس کو لے کر پاکی میڈیا نے پاک حکومت اور سینہ کی جم پر لطار لگائی ہے پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خودگرد سوارتی حکمرانوں سے پاکستان تو سملتا نہیں ہے پاک کے ہاں سے بانگلہ دیس کے بعد اب بھلوچستان الگ ہونے والا ہے اور ہم ہیں قسمی راک علاپتے فرتے ہیں تو دوستو آئی سنتے ہیں پاکستان کا اس پر کیا کہنا ہے افغانستان کے جو طالبان گورمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کشمیر کو لے کے حاصل پر کلکت بلتستان کو لے کے انہوں نے یہ بولا ہے کلکت بلتستان کا جو گیلیا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے اور پکران کا جو افغانستان بارٹر پاکستان اور افغانستان کا بارٹر لگتا ہے اور افغانستان کا گیلیا ہے پکران وہاں پہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے ایک بڑا جونس ہے وہ ایک اپنا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو اہنا ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم ہر سال کے ساتھ ازاد کشمیر کے لیے ہم یہ کشمیر مناتے ہیں کہ ریلی نکالتے ہیں نہیں کشمیروں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ چیز حل ہو ٹھیک ہے اگر ہم لوگ چاہتے ہوتے ہیں تو تقریباً دس سال یا بیس سال ہو گئے ہیں انڈیا کو پاکستان سے الگ ہوتے ہوئے یعنی جو تحریک چلی تھی دس سال بیس سال تین سال وہ ایک تحریک چلی پچھلے میں کہنا چھتر سال تھے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا بن جاتا اگر ہم چاہتے ہم نہیں چاہتے ہم خود نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کہیں نا کوئی بھی اسلامی کنٹری ہمارے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہے ہم یہ کریں وہ کریں ہم لوگ ہاتھا آپ لوگ ہاتھا سچ بتاتے ہیں نہیں کشمیر کے معاملے میں ہمارے ساتھ اسلامی کنٹریز کھڑے تو ہیں میں اپسر سیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی ایران کبھی ترکی کبھی کوئی کنٹری میں اس اس کو نہیں مانتا ٹھیک ہے پچھلے ایک دو سال میں یا تین سال میں کوئی نہ کوئی تو بندہ دے دے سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ ہم جی کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کے حق میں ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہاں یہ بات ہے کہ جو اسلام جو کنٹریز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے لیکن اہمہ یہ یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دی اور یہ 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 سب سے بڑا جوٹ ہے ٹھیک ہے ہم چائنا کی بات کر لیں گے تو وہ قڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ بھی وہ بھی جو ہیں صرف یہی بات کرے گا کہ کشمیر اور پاکستان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے نہیں چائنا تو پھر دوبارہ سے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ کشمیر آپ کی ساتھ کشمیر میں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بلیک نے بنایا جا رہا ہے اور لوگ ناراض ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے کچھ یا پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ٹریٹ کھول سکے گا بھارت کے ساتھ بنا سکے گا دوبارہ ٹریٹ کے لیے ہونا تو یہی کہاتا ہے میران خان نے کہ جب تک تری سیونٹی واپس نہیں آئے گی پاکستان اور بھارت بات بھی کریں گے دیکھیں باتشیت تو مشکل ہے باتشیت اس دوران جب آتنگوادی گھٹویدیاں پھر سے شروع ہو رہی ہیں کشمیر میں نہیں لیکن جمہوں میں اس وقت تو باتشیت بلکل ہی مشکل ہے اور آپ نے دیکھا ہوں گے کہ پچھلے چار سے پانچ سال میں مودی سرکار نے پوری طریقے سے پاکستان کو اگنور کر دیا چاہے وہ باتشیت کے طرح پہ ہو انٹرنیشنل پورمز پہ ہو یا کوئی بھی ایسا پیس اورچر کہیں سے بھی آیا ہو میڈییشن کے تو وہ سخت خلاف ہے ہی بھارت لیکن اب بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان پہ اب وقت فرزول میں خرچ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ باتشیت ایسی کوئی ہوگی کیونکہ آتنگواد ابھی بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی کشمیر میں خوشحالی ہے آرزو جی میں آپ کو سوش سے بول دوں کہ میں دو ہفتے پہلے اپنے پریبار کے ساتھ کشمیر میں تھا اور پورا چار پانچ دن وہاں پر گھوما میں شرینگر میں تھا پہلگام میں تھا سینٹر کشمیر میں اور ساؤت کشمیر میں پوری دریقے سے گھوما شرینگر گاندربل آنتناک بلواما کے رستے تو مجھے تو بوری خوشحالی دیکھی مجھے کہیں پر بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں دیکھا اور آج کل بھی یہاں کی نیوز میں یا لوکل نیوز میں کوئی ایسا ایسا لیٹسٹ کوئی وجول نہیں آیا کہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو کوئی شٹ ڈاؤن ہو رہا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کی سوشل میڈیا کوشش کر رہے ہوگی کہ پرانے ویڈیوز اور پرانے فوٹوز فیلا کے نہیں مین اسٹری میڈیا پر بھی آ رہا ہے مین اسٹری میڈیا بھی یہی بتا رہا ہے صرف سوشل میڈیا نہیں جی بلکل تو وہی ہے نا کہ آئی ایس پی آر ان کو کہہ رہا ہوگا کہ پانچ اگست ہے اور کسی طریقے سے آپ کشمیر کی بات پرسے کریں لیکن نئے ویڈیوز تو ہے نہیں تو پرانے ان کو ایجنسی کی پوٹیج جو ہے 2019 اور 2018 کے پہلے کی یوز کرنی پڑے گی مجھے تو کوئی ایسا پروٹیسٹ وہاں پر نہیں دیکھا پانچ اگست میں بھی کوئی ایسا شٹ ڈاؤن نہیں ہے لالچوک پہ بھارت کا تیرنگا وہاں پر ہو رہا ہے انفیٹ مجھے لگتا ہے کل وہاں پر کچھ پروگرامز بھی ہو سکتے ہیں پانچ اگست کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو پوری طریقے سے شانتی ہے شانتی کہاں پر نہیں ہے جو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ ہے جمہو میں کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ نو جون کو نارندر مودی تیسری بار جو ہے پردار منتری بن رہے تھے میں خود راشرپتی بھون میں تھا جہاں پر سوہنگین سیرمنی ہو رہی تھی وہاں پر مجھے فون کال آیا کہ ریاسی میں ایک حملہ ہو گیا ہے ریاسی جمہو کے پاس ہے میں بہت ریاسی میں رہا ہوں اور ریاسی میں نو ہندو پلگرمز کی حتیہ کر دی گئی جیشے محمد کے آتنواتیاں دوارا اور بس پہ اٹیک ہوا بس اگر نیچے کھائی میں نہیں گرتی تو اور بھی لوگوں کی مرتی ہو سکتی تھی اور اس کے بعد لگاتار ہم نے دیکھا کہ کٹوا میں حملہ ہوا دوڑا میں حملہ ہوا جو نورت کشمیر میں کپوارا ہے وہاں پر انفیلٹریشن کی کوشش کی گئی آتنواتیوں کو مارا بھارت کے بھی کچھ سینا کے اور سی آر پی ایف کے اور اے بوس کے لوگوں کی مرتیو پچھلے کئی ہفتوں میں جو ہے جمہو کشمیر میں ہوئی ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے ایک نیا فرنٹ کھوڑنے کا جمہو میں کیونکہ کشمیر میں پوری طریقے سے چوکت ہے وہاں پر کوئی پاکستان کا جو ہے نارہ نہیں لگانا چاہتا آتنوات نہیں کرنا چاہتا انفیلٹریشن میں بھی بہت مشکلات ہو رہی ہے کیونکہ سیس فائر ابھی آن ہے تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے LOC سے IB سے وہ جمہو میں آتنواتیوں کو بیجے SSG کمانڈو جو ہے ان کی مدد کریں اور بیٹ ایکشن بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے آتنوات فیل آیا جا سکے LOC کچھ تھوڑے بہت OGWs بھی ہیں ساؤت کشمیر سے یا پھر ساؤت آفیر پنجال سے جو ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن اب بھارت کی آرمی بھی وہاں پر بہت مضبوط ہے جمہو کشمیر کی پولیس بہت مضبوط ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو آتنواتی اندر بز گئے اور ابھی چھپے ہوئے ہیں بہاڑوں میں ان کو ڈونڈ کے مارا جا سکے تو مجھے لگتا ہے کہ آسین منیر جیسے میں نے بولا کہ بہت ہی پریشر میں ہے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے ویسٹرن بورڈر پہ بلوچستان کے ساتھ اور KPK اور افدانستان کے ساتھ وہاں پر حالات خراب ہیں بہت سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان آرمی کی کھلی اڑائی جا رہی ہے تو اس لیے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف اب جمہو میں ایک نیا فرنٹ کھول رہے ہیں اور تب ہی رہا مندری موڈی جب شپت لے رہے تھے اسی وقت سب سے پہلا بڑا آتنواتی حملہ اس سال کا ریاسی میں ہوا نو لوگ وہاں پر مارے گئے اور کوشش سب سے یہی رہی ہے کہ ہر کچھ دنوں میں یا تو حملہ ہو یا تو انکاؤنٹر ہو یا کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی گتیویدی جمہو میں بنی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انفورچنیٹلی جمہو میں یہ آتنوات تھوڑا بہت بڑھے گا اس سال کیونکہ ونٹر میں ابھی سمیہ ہے اور پاکستان کی کوشش یہی رہی گی کہ آسیم مونیر کسی طریقے سے پھر سے بن جائیں اور دنیا کو گمراہ کرتے رہے ہیں تو دوشتوں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے پاک میڈیا اپنے ہی دیش کی حکمرانوں کے کپڑے فار کا جمہو کشمیر پر سرکار اور سینہ کو بنکاب کر رہی ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ باکس میں جیور بتائیں خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں رہا چندوستان